موسلم فلسفرز میں ہم بات کرتے ہیں کندی کی فراپی عبر سینہ ابھی دو کیا ہم بات نہیں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ کو شیئر کر دیا جائے گا ان کے اوپر اور ان کی کتابوں کے بارے میں بھی اور ان کے کال کے بارے میں بھی وہ ہے عبرِ رشت یہ بارے کندی کے بارے میں سم سے پہلے آٹھ سو ایک تا آٹھ سو تیہتر یہ اس کا دور ہے ابو یوسف اسحاد بن یعقوب یہ اس کا نام ہے یہ نام لا بھی یاد رکھنے پیپر میں آ سکتا ہے اسحاد بن یعقوب کندی کندی یہ سائنس میں بھی اہم ہے اور فرس میں بھی اس کا بڑا اہم نام ہے یہ قبیلہ کندہ سے تھا قبیلہ کندہ سے تھا اس کے قبیلے کا نام اسی وجہ سے اس کا نام یہ مشہور ہو گیا اور somewhere ہنڈی جو ہے اس کا باپ کوفا کا گوارنر تھا کوفا کا گوارنر ہنڈی کا باپ کوفا کا گوارنر تھا اس کا شروع مہیر جہان فرسوہ کی طرف تھا اور ایک سب سے بڑا اہم کارنامہ یہ ہے کہ جنانی کتب کا ترجمہ جنانی کتب کا ترجمہ کرنے والی جو شخصیت ہے یہ سوال سب سے اہم ہے وہ ہے القندی یقوب بن اسحاق قندی یہ ہے اور بیت الحکمت کا نازمِ اللہ کا نازمِ اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا عرب فلسوی پہلا عرب فلسوی یہ آپ کا سوال اس نے بتا رہا ہوں کہ یہ سوال بڑے اہم ہے اور ان کے بارے میں سوال آجا سکتا ہے دو سو پچاس قدم اس نے تحرین کی ہے تقریبا دو سو پچاس قدم اور نئے ترس کی بنیاد ڈالی اور اس پہ الزمات بھی تھے کہ یہ متازلہ سے متازلہ سے متازل تھا اور فلسوہ اور مذہب میں مطابقت اس نے ڈالی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا ہے یورانی کتب کا ترجمہ کرنے والا پہلا عرب فلسوی یقوب بن اسحاق ابو یوسف اسحاق بن یقوب اس کا پورا نام ہے کبیلہ کی اندسی تھا باب کفا کا گوینر تھا اس کا رجال فلسوہ کی طرف تھا بیت الحکمت کا نازمِ اللہ تھا دو سو پچاس ازائد کتابیں لکھی ہیں اور ممتازلہ سے یہ متازل تھا ممتازلہ سے یہ متازل تھا اس کے بارے آتی ہے معالمِ ثانی الفرابی کی فرابی کا نام ہے محمد بن محمد بن عرفان یہ ان کا پورا نام ہے اور ان کی مشہور ہے کنیت ابو نصر فرابی ابو نصر فرابی اس کی کنیت مشہور و معروف ہے اور اس کا دور اکمت اس کی جو عمر ہے وہ آٹھ سو ستن تا نو سو پچاس تک اس کا دور ہے اور روسی ترکستان کے علاقہ روس میں ترکستان میں وہ آسکر ہے اس کا علاقہ تھا فراب یہ بہا کرانے والا تھا اسی وجہ سے اس کو فرابی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو فرابی کہا جاتا ہے یہ فراب کر رہنے والا تھا پہلا ترک فلسفی یہ آپ نے یاد رکھا پہلا ترک فلسفی یہ اہم سوال ہے پہلا ترک فلسفی اور فلسفیانہ علوم مطابن یونس سے اس نے نظریہ روح عاصر کیا اور عرستو سے شدید لگاؤ رکھتا تھا یہ فرابی عرستو سے شدید لگاؤ یہ بھی آپ نے یاد رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابن خلقان کے مطابق فرابی ستر سے ستر زبانے ستر سے زیادہ زبانے جانتا تھا یہ آپ نے یاد رکھتے جانا ہے ابن خلقان کے مطابق فرابی ستر سے زیادہ زبانے جانتا تھا اور نظریہ خدا ہر قسم کی جو ترکیب سے شرک سے وہ لا محدود ہے تمام اشیاء کا مقدہ اپل یہ خدا کو سمجھا تھا اور ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے اب یہ معلول اور علت بھی اسی ٹرم میں ہے وہ کہتا ہے کہ ہر معلول کی ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا نام ہے فرابی کا اس کو آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے ابن سینہ ابن سینہ نظریہ اقل اورو اس کے بعد ہے ہم سائنس پر پڑھ چکے ہیں اقل انسانی کی دو قسمیں ہیں یہ دو قسمیں کسے نے کی ابن سینہ نے ایک عملی ہے اور ایک نظری ہے ابن سینہ کے بارے میں ویسے عملیں پڑھا ہوا ہے تو ابن رشد یہ بڑے اہم فلاسور ہیں مسلم دور کے اور اس نے کہا ہے کہ فلسوہ واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے فلسوہ واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے یہ کال کس کا ہے ابن رشد کا یہ مسلم فلاسور تھے جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہے اب دو تیم تجزیموں کے نام ہے آپ کو تیم درو جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جن کا بڑا راست علم جو ہے وہ فلسوہ سے دے ہیں جو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ موتازلہ یہ بھی گمراہ ہوئے اشارہ بھی گمراہ ہوئے یہ سارے کے سارے گمراہ ہونے کی وجہ ان کا جنانی فلسوہ کے ساتھ شدید لگاؤ اور اس کو بہتر طرقے سے یہ والا تھا سب سے پہلے آپ بات کہتے ہیں موتازلہ کی موتازلہ آپ کو پتا ہے یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے اور واتق باللہ متوکل باللہ اس کے دور میں موتصر باللہ کے دور میں امام احمد بن حمل کو جب خلق قرآن پر سزائے دی گئی تو موتازلہ کے عقائد کی وجہ سے دی گئی کہ امام احمد بن حمل قرآن کو مقلوب تسلیم نہیں کرتے تھے مگر موتازلہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے ایسے باقی کلیشنز ہیں مخلوقات ہیں ایسے قرآن اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اس کا رات کرتے تھے امام احمد بن حمل جس کی بنیاد پر اس وقت کے بادشاہوں نے ان کو امام احمد بن حمل کو کوڑے لگوائے تھے اچھا موتازلہ اصل میں کون تھے موتازلہ یہ واصل بن عطا تھا شخص واصل بن عطا جسے ترواس نہیں آ رہے جی بولیں باز نہیں آ رہی آپ صحیح تراب آ رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو واصل بن عطا تھا جس نے اپنے مستاذ سے کسی باق پر اختلاف کیا اور ان سے الگ ہو کر بیٹھ گیا تو اس وقت مستاذ نے کہا کہ ای تازلہ انہ کہ اس نے ہم سے علیت بھی اختیار کی تو اس وقت ان کا نام پڑ گیا موتازلہ اس کا بانی جو ہے وہ ہے واصل بن عطا یہ آپ نے یاد رکھنا واصل بن عطا اس کا بانی موتازلہ اب ان کے جو عقائد تھے وہ اپنے عقائد پھلائے اور ان کے عقائد ایک عمر بالمعروف ونہی انیل انکر واجب ہے یہ عقائد سننے ذرا کیونکہ یہ پیپر ہیٹرنیو میں پوچھے جا سکتے ہیں عمر بالمعروف ونہی انیل انکر یہ واجب ہے دوسرے نمبر دوسروں سے خیر تسلیم کروائے دوسروں سے خیر تسلیم کروائے یہ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کامورت کافر برہ یہ خوارج کا زیادہ عقیدہ تھا قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ بھی تھا کہ انسان اپنی ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا انسان اپنی ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہ بھی ان کا عقیدہ تھا موتہ دلہ تھا اور عمر بالمعروف یعنی کہ اگل کوئی بندہ یہ کام بھی کرتا تو اس کو قتل کر دینا چاہیے اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے عمال کا خود خالق کے اثر میں تو ہم نے یہ کام بھی پڑھا تھا مگر ان کا بھی یہ عقیدہ تھا تو مامون موتسند اور باسی کے دور میں سزائیں دی گئی امام احمد بن یہ اپنے یا رکھ رہا ہے تو موتازلہ یہ ایک بڑا فرقہ تھا اور اس نے بہت سارے باشاوں کو جو عواصی کولا پا ہے ان کو متاثر کیا اور وہاں پہ جنانی فلسفر کی باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی ان کی مجلسوں میں جس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ روج پایا اور تو آپ بتا لیجئے گئے اشارہ امید ہے اب ہم بات کرتے ہیں اشارہ فرقہ اشارہ 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 جو ہے یہ ابو الحسن عشری اس کے بانے یہ نام یا رکھنا ہے کیونکہ نام زیادہ پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ابو الحسن عشری تھا اور یہ ایک معتازلی تھا ابو موسی عشری جو کہ انہی سے تھے اور معتازلی جبائی کا معتازلی جبائی کا شگیر تھا ابو حسن عشری اس سے متاظر تھا مگر اس نے پھر اپنی تعلیمات کا جائزہ لیا اور دیکھا اور پرکھا اور اس کے بعد یہ اس کو ناما ہوا کہ معتازلہ غلط ہے اور پھر معتازلہ کے خلاف ہو گیا اور اس نے اپنے اقائد اور اس نے کہا کہ میں معتازلہ کے اقائد سے توبہ کرتا ہوں پہلے سے پڑھا جا سکتا ہے مگر ہمارا تعلقی سے ہے کہ موکر اندلہ کے اقلاف دا ابو حسن آشن اس کا بانی ہے تصییر لازی فرنس پر لکھی گئی ہے اور اس پر وحید پر اقل کو فوقیت دینے بارے بہت اشارہ اب آخری جو تنظیم کی جو اخوان صفحہ اس کے بارے میں آپ بتا لیں اخوان صفحہ کے بارے خوال آجاتا ہے اخوان صفحہ جو ہے یہ بسرہ اور بگداد کے بسرہ اور بگداد کے ہم خیال ہم خیال لوگوں کی ایک خفیہ جماعت تھی یعنی جو فلسفر کی جماعت تھی فلسفر کی جماعت کو اخوان صفحہ سے یاد کیا جاتا ہے بگداد اور بسرہ میں اب ان کا مقصد جو طرح فلسفر وصل اور سائنس اور سچائی کی دور اور راہ نجات کے لئے تریک یہ مسلمان تھے مگر یہ اسلام کے تصور کے خلاف تھے جو تصور دیا جاتا تھا اور علوم کی انہوں نے تین اقسام کی ہیں یہ اسلام آ رہے تھے دین دار تھے آپ ایک وحان صفحہ اپنی یاد رکھنا ہے بسر اور بغداد کے خیال لوگوں کی جماعت تھی جن کا کام یہ فلسفل کی جماعت تھی اور یہ سچائی کی رہ مذہب اور سائنس پر بات کرتے تھے اور اسلام کے جو کچھ عصول ان کے خلاف تھے یہ آپ نے تیم تنسیموں کا جو تین جماعتیں ہیں ان کا تعارف بھی پڑھ لیا اب اقوان و صفحہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا لیجئے گا کہ یہ فلسفرس کی جماعتی یہ فلسفرس کی جماعتی بغداد اور بسرہ کیا مخیال لوگ اس میں شاملتے ہیں اب کچھ سوالات ہیں بہت اہم سوالات وہ آپ نے دینے میں رکھنے ہیں وہ میں شروع کرنے لگاؤں فلسفرس کے اہم سوالات اس میں سے کچھ آمنے کر رہی ہیں بہت اہم سوالات